آج دیس دنیا میں موبائل یوز کرنے والے لوگوں کی سنگیہ دین پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے ویسے آج کی سمیں جہاں ایک طرح موبائل سے پوری دنیا کنیکٹ ہو گئی ہے وہی دوسری طرف انہی موبائل سے پریاؤن کو بھی کافی نقصان پہنچ رہا ہے تو ہر چیز کے پیچھے دو پیلو ہوتے ہیں اس میں ایک اچھا ہوتا ہے اور دوسرا برا ہوتا ہے موبائل میں سم لگاتے وقت آپ کے مند میں بھی یہ سوال ضرور اٹھا ہوگا کہ سم کا ایک ونہ کٹا ہوا کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہوگی جب سروات میں موبائل کا آشکار ہوا تو اس میں سم کا پریاؤن ایک چپ کے روپ میں ہوتا تھا یعنی سم کو موبائل سے نہیں نکلا جا سکتا تھا سلک 1901 میں جب یوروپین ٹیلک کممیونکیشن نے اپنا پہلا موبائل پون پیچ کیا تب اس میں سم کارڈ ایک چپ کے روپ میں پریاؤن ہوتا تھا آپ کو پتا ہی ہوگا کہ بھارتی ریلائنس کمپنی نے بھی اپنی سروات دینوں میں ریم والے موبائل پیچ کیے تھے جس میں سم کو نہیں نکلا جا سکتا تھا ریلائنس کے یہ ریم والے موبائل اس سمیں کافی لوگ پرے بھی ہوئے تھے لیکن جیسے جیسے ٹیکنولوجی میں وکاس ہوا اس کے ساتھ موبائل اور سم میں بھی کئی جرورت کی حساب سے پریوٹن کیے گئے تب سرواتی سمیں میں جرورت کو دیکھتے ہوئے موبائل سے سم کو الگ کیا تو اس سمیں سم کا آکار چاروں طرف سے ایک جیسا ہوا کرتا تھا یعنی چوکو کا آکار ہوا کرتا تھا لیکن سم کے اس ایک سمان آکار کی وجہ سے کئی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا جیسے سمان آکار کے سم میں یہ پتا نہیں لگ پا رہا تھا کہ سم صحیح ستی میں لگی ہے یا نہیں لگی ہے اس کے لوا کئی بار سم کی گلٹے لگ جانے کی بھی سمیشہ آ رہی تھی تو انہی سبھی سمیشہ کو دیکھتے ہوئے سم کمپنیوں نے سم کے لیے ایک ڈیجائن تیار کیا جس کی لمبائی پندرہ ایم ایم چوڑا ایک پچھس ایم ایم اور موٹائے جیرو پونٹ سیون سکس ایم ایم کی ہوتی ہیں یہ سبھی سم کارڈ کا ایک اسٹینڈر سائز بنایا گیا تھا اب آئے یہ جانتے ہیں کہ موبائل سم کارڈ کا ایک ہونا کیوں کٹا ہوتا ہے موبائل سم کے لمبائی چوڑائے اور موٹائے جس طرح سے فکس ہوتی ہیں ویسے ہی اس کا ایک ہونا کٹا ہونا بھی فکس ہوتا ہے یہ ڈیجائن لگ بگ ہر سم کارڈ کے ساتھ مل جائے گا کسی موبائل میں ٹرے الگ سے ہوتا ہے جو باہر نکل جاتا ہے کسی موبائل پون میں بھی فکس ہوتا ہے لیکن دونوں کا ڈیجائن ایک جیسا ہوتا ہے اور اس میں بھی ایک ہونا کٹا ہوتا ہے سم کارڈ اور ٹرے کا ڈیجائن ایک رکھا جاتا ہے تاکہ سم شیٹ کرنے میں دکھت نہ ہو کارڈ کا میس لائیمنٹ نہ ہو اس کا سیدھا سمبن سیم کارڈ کے کانٹیکٹ اور موبائل پھون کارڈ ہولٹر پین سے بھی ہوتا ہے ہم آسانی سے پیچان سکیں کہ موبائل میں سیم کو کہاں اور کس سائیڈ میں لگانا ہے کونہ کٹا ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیم کارڈ کو غلط طریقے سے نہیں لگا سکتے کمپنیاں چاہے تو سیم کارڈ کو آیتاکار بھی بنا سکتی ہے لیکن ایک اور نہ کٹنے کے پیچھے یہی وجہ ہے کی سیم کارڈ کا صحیح پوزیشن موبائل پھون میں رکھا جا سکے ایسے ہی اور روچک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریے دنیا بات